السلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس اور ویورز بائیو کیمسٹری کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں ابھی بررحمان آج ہم بائیو کیمسٹری میں جو لیکچرز ڈسکس کریں گے وہ ہے ریسپیریٹری کوشنٹ ریسپیریٹری کوشنٹ بھی اس کو کہتے ہیں اور ریسپیریٹری ریشو بھی اسے کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کریں گے تو ڈیفینیشن اس کا ہوگا یعنی ریسپیریٹری کوشنٹ کیا ہے یہ ریشو ہے کس چیز کا ریشو ہے والیم آف آکسیجن کنزیومٹ آکسیجن جو ہم کنزیوم کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں والیم آف کاربن ڈائکسیڈ ریلیز اور اسی دوران جو کاربن ڈائکسیڈم ریلیز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریسپیریٹری جو کوشنٹ ہے وہ ہے والیم آف کاربن ڈائکسیڈ ریلیزڈ بائی باڈی ٹھیک ہے تو وہ والیم کاربن ڈائکسیڈ کا جو باڈی ریلیز کرتے ہیں اور اس کا ریشو ہم لیں گے اور اس کا ریشو ہم لیں گے والیم آف آکسیجن کنزیومڈ بائی باڈی ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں ریسپیریٹری کوشنٹ تو ریسپیریٹری کوشنٹ کیا ہے یہ ریشو ہے اس کاربن ڈائکسیڈ کا جسے ہماری باڈی خارج کر دے اور اس آکسیجن کا جسے ہماری باڈی اسی وقت میں کنزیوم کر لے یعنی جذب کر لے ٹھیک ہے اب یہ جو ریسپیریٹری کوشنٹ ہے یہ جو ریسپیریٹری کوشنٹ ہے یہ ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ایکچولی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے یہ جو ریسپیریٹری کوشنٹ ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ریسپیریٹری سبسٹریٹ پر کس چیز پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریسپیریٹری سبسٹریٹ پر اب ریسپیریٹری سبسٹریٹ کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے ریسپیریٹری سبسٹریٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایز ای فوڈ کیا لیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے ایز ای فوڈ فیٹ لیا ہوا ہے ایز ای فوڈ ہم نے کاربو ہائیڈریٹس لیا ہوا ہیں یا ایز ای فوڈ ہم نے پروٹین لیا ہوا ہے یہ سبسٹریٹس کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو ریسپیریٹری جو ریشو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ان فوڈز پر ان فوڈ سبسٹریٹ پر یا ان ریسپیریٹری سبسٹریٹ پر اب میں آپ کو باری باری ایکزیمپل دے کر سمجھاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے نمبر ون میں ہم ڈسکس کریں گے کاربو ہائیڈریٹس کو یعنی اگر ہم نے کاربو ہائیڈریٹ ایز ای فوڈ لیے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایز ای فوڈ اگر کاربو ہائیڈریٹ لیا ہو تو پھر ہمارا ریسپیریٹری کشنٹ کتنا آ رہا ہوگا تو چلیے جی اگزیمپل کے طور پر ہم لے لیتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے لیا ہے سی سکس ایچ ٹویلو او سکس جسے ہم کہتے ہیں گلوکوز ٹھیک ہے یعنی ہم نے کاربو ہائیڈریٹ کے سورس میں انرجی کسی سے اصل کی ہے گلوکوز سے ٹھیک ہے اب اس گلوکوز کو جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے اس گلوکوز کو جلانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوگا آکسیجن تو جب آکسیجن کی مدد سے ہم گلوکوز کو جلائیں گے تو اس کے نتیجے میں بنے گا کاربن ڈائی آکسائیڈ کیا بنے گا اس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ چھے مالیکیول کاربن ڈائی آکسائیڈ کے بنیں گے اور اس کے ساتھ سکس مالیکیولز وارٹر کے پروڈیوس ہوں گے سکس مالیکیولز کس چیز کے پروڈیوس ہوں گے وارٹر کے اور ساتھ میں ہمیں انرجی ملے گا ٹھیک اب ہم ریسپیریٹری کوشنٹ نکالتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کا ٹھیک ہے تو ریسپیریٹری کوشنٹ کے لیے ہم کیا کریں گے اوپر ہم لگائیں گے والیم آف کاربن ڈائی آکسائیڈ جو ریلیز ہوا اور نیچے لگائیں گے والیم آف آکسیجن جو کنزیوم ہوا ٹھیک تو والیم آف کاربن ڈائی آکسائیڈ جو پیدا ہو رہا ہے وہ ہے سکس کاربن ڈائی آکسائیڈ اور والیم آف آکسیجن جو کنزیم ہوا وہ ہے سکس آکسیجن تو جب سکس کو سکس پہ ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا ون اٹ مینز اگر ہم کاربو ہائیڈریٹ کو ایز انرجی سورس یوٹیلائز کریں گے تو ہمارا ریسپیریٹری کوشنٹ کیا آئے گا وہ ون آرہا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ اگزیمپل کی طرف اب سیکنڈ اگزیمپل میں ہم کیا کرتے ہیں لیٹس فیٹس کو ٹھیک ہے ہم فیٹس لے لیتے ہیں ایز انرجی سورس اب دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فیٹس لے رہے ہوں تو ہمارا جو ریسپیریٹری کوشنٹ ہے وہ کتنا آرہا ہوگا یعنی جب ہم فیٹس کو کنزیوم کریں گے تو ہمارا ریسپیریٹری کوشنٹ کتنا آئے گا اب اس میں ایک چیز سٹوڈنٹس جی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فیٹس مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے فیٹس کیا ہو سکتے ہیں فیٹس مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں مثال کی طور پر فیٹس جو ہے وہ سیچوریٹڈ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جنہیں ہم کہتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈس ٹھیک ہے ایسے فیٹی ایسیڈس جس میں کاربن کے بیچ سنگل بانڈ ہو اور فیٹس پولی انسیچوریٹڈ بھی ہو سکتے ہیں پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈس بھی ہو سکتے ہیں پولی کے مطلب ہے بہت سارے انسیچوریٹڈ جب ڈبل بانڈ ہو فیٹی ایسیڈ میں ٹھیک ہے ایسے فیٹس جس میں بہت سی ڈبل بانڈ ہو اور اس کے علاوہ مونو انسیچوریٹڈ اس کے علاوہ مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسیڈس بھی ہو سکتے ہیں ایسے فیٹی ایسیڈ جس میں ایک ڈبل بانڈ ہو ٹھیک اور اس کے علاوہ ایسے فیٹس بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے کولیسٹرول کولیسٹرول بھی فیٹ کی ایک قسم ہے اس کے علاوہ ٹرانس فیٹی ایسٹس بھی ہو سکتے ہیں تو فیٹس بہت سے قسم کے ہو سکتے ہیں تو اب یہ بھی آپ اپنے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ more energy is required more energy is required to burn saturated fatty acids یعنی جو saturated fatty acids ہوں گے جس میں کاربن کے بیچ single bond ہو ایسے فیٹس کو جلانے کے لیے برن کرنے کے لیے زیادہ energy کی ضرورت ہوتی ہے بنسبتے کس کے unsaturated fats کے unsaturated fats کے مقابلے میں ان کو جلانے کے لیے زیادہ energy چاہیے تو اب ہم example لے لیتے ہیں فیٹس میں ہم example لیتے ہیں پامیٹک ایسٹ کا ٹھیک ہے پامیٹک ایسٹ کو میں as example لیتے ہیں اور respiratory cushion معلوم کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ پامیٹک ایسٹ ذہن میں رکھنا یہ saturated fatty acid ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے saturated fatty acid ٹھیک اچھا جائے تو چلیے جس کا فرمولہ ہے c16 h32 اور o2 ٹھیک ہے اس میں oxygen کی مقدار کم ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کو جلانے کے لیے ma23 oxygen کے molecules کی ضرورت پڑے گی ہم نے کہا تھا کہ یہ ذرا مشکل سے جلتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے یہاں oxygen کی زیادہ ضرورت پڑے گی اور 16 carbon dioxide کی molecules پروڈیوس ہوں گے اور 16 water molecules اب جب ہم اس کا respiratory question نکالیں گی یعنی volume of carbon dioxide جو release ہوا اور volume of oxygen جو consume ہوا ٹھیک ہے جب اس کا ratio ہم نکالتے ہیں تو کل 16 carbon dioxide release ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے اور کل 23 oxygen consume ہوئے ٹھیک جب ہم اس کا ratio نکالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 0.696 ٹھیک ہے تو respiratory question جو fats کا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کم آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب پتہ کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم carbohydrate کو as energy source use کریں گے تو carbon dioxide زیادہ release ہوگا لیکن اگر fat کو as energy source use کریں گی تو carbon dioxide کم release ہوگا اور اس کے reason میں آپ کو کچھ دیر کے بعد بتاؤں گا ٹھیک ہے کہ وجہ کیا ہے ٹھیک ہے کہ جب ہم fats کو جلاتے ہیں تو ہمیں carbon dioxide کی کم مقدار مل رہی ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم carbohydrates کو جلاتے ہیں تو ہمیں زیادہ مقدار میں carbon dioxide مل رہا ہوتا ہے یعنی release ہو رہا ہوتے ٹھیک ہے اس کو ہم discuss کریں گے پہلے ہم اپنا یہ topic complete کر لے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں تیسرے نمبر پر اگر ہم as a energy source proteins کو use کر رہے ہوں ٹھیک ہے اگر ہم protein کو energy source کے طور پر use کریں ٹھیک ہے آپ جانتے ہوں گے کہ protein carbon nitrogen hydrogen hydrogen اور oxygen اس کے علاوہ کچھ اور elements پر مشتمل ہے اور یہ elements اکثر جو ہے amino acids کی شکل میں protein میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے amino acids building blocks ہوتے ہیں proteins کے تو let's say اور یہ بھی ذہن میں رکھئے گا اب کہ proteins ہماری body میں store نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ ہماری body کے اندر store نہیں ہوتے یہ ہماری body کے اندر یا تو muscles کی شکل میں یا enzymes کی شکل میں یا پھر hormones کی شکل میں ہوتے ہیں ٹھیک اب ہم as a example ٹھیک ہے جیسے وہاں ہم نے پامیٹک ایسٹ کو لیا تھا یہاں ہم albumin protein کو as example use کریں گے respiratory question کی calculation کے لیے ٹھیک تو اس میں 72 carbon ہوں گے اور 112 hydrogen ہوں گے 18 nitrogen ہوں گے اور 22 oxygen اور sulfur ٹھیک اب اس کو جلانے کے لیے 77 oxygen کے molecules چاہیے ٹھیک اس کو یعنی albumin کو جلانے کے لیے کتنے 77 oxygen molecules چاہیے اور اس کو جلانے کے بعد 63 molecules carbon dioxide کے ریلیز ہوں گے 38 molecules water کے ریلیز ہوں گے اس کے علاوہ sulfur tri oxide کا ایک molecule ریلیز ہوگا اور اس کے علاوہ 9 molecules urea کے ریلیز ہوں گے ٹھیک ہے 9 molecules کس کے ریلیز ہوں گے urea کے ٹھیک تو اب آپ نے دیکھا یہ 63 carbon dioxide اور 77 oxygen کا ratio بن رہے ٹھیک تو چلیے جی respiratory question calculate کرتے ہیں volume of carbon dioxide جو ریلیز ہوا اور volume of oxygen جو consume ہوا ٹھیک تو یہ 63 carbon dioxide produce ہوئے اور 77 oxygen کے molecules اس دوران use ہوئے ٹھیک ہے تو اب جب ہم respiratory cushion نکالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے 0.818 کتنا آ رہا ہے 0.818 ٹھیک یہ اب میں نے آپ کو مختلف examples دے دیئے ٹھیک ہے پہلے آپ کو carbohydrates کا example دیا respiratory cushion کیسے معلوم کرتے ہیں اور کتنا آ رہا ہوتا ہے fats میں کیسے معلوم کرتے ہیں کتنا آ رہا ہوتا ہے اسی طرح protein میں کیسے معلوم کرتے ہیں اور کتنا آ رہا ہوتا ہے ٹھیک اچھا جی اب اس کے بعد میں آپ کو ایک table بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس table کو آپ دیکھ لیں یہ respiratory یہ ذہن میں رکھنا یہ respiratory cushion یا respiratory exchange ratio بھی اس کو کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو r e r میں نے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے respiratory exchange ratio کیا کہتے ہیں اس کو respiratory exchange ratio ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ fats کا کتنا آ رہا ہوتا ہے اور carbohydrates کا وہی فارمولہ جو ابھی ہم نے discuss کیا یہ اسی فارمولے سے نکالے گئے ہیں ٹھیک تو اگر ہم نے 100% carbohydrate food لیا ہوگا یہ دیکھیں 100% carbohydrate as a food لیا ہوگا تو respiratory cushion 1 آئے گا اور اگر ہم نے 94% carbohydrate اور 6% fat لیا ہوگا تو 0.98 respiratory cushion آئے گا اسی طرح اگر ہم نے 68% carbs اور 32% fats لیے ہوں گے تو 0.90% ہمارا ریسپیریٹی کوشنٹ آئے گا اسی طرح ہم نے 32% carbohydrate اور 68% fats لیے ہوں گے تو 0.8 آنا چاہیے اگر 12% carbohydrate 88% ہم نے fat لیا ہو تو 0.74% آنا چاہیے اسی طرح اگر ہم نے 0% carbohydrate یعنی carbohydrate بلکل نہیں لیا صرف 100% fat لیا ہو تو پھر respiratory cushion کتنا آئے گا 0.7 کے قریب ٹھیک تو یہ تھوڑا سا ہم نے discuss کیا کہ کس condition میں ہمارا respiratory cushion کتنا آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں آپ کو وہ بات بتا دوں جس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ کاربن ڈائیکسائیڈ کاربوائیڈریٹس میں کیوں زیادہ release ہوتا ہے اور fats جب use کرتے ہیں تو کاربن ڈائیکسائیڈ کیوں کم release ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس discussion کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اب آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھئے جس کو چی طرح سمجھنے کے لیے دیکھئے جی ہم لیتے ہیں glucose کو ٹھیک ہے کس کو لیتے ہیں glucose کو ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ glucose جب glycolysis کے پروسیس سے گزرتا ہے ٹھیک ہے کس سے glycolysis کے پروسیس سے جب glucose گزرتا ہے تو یہ بنا دیتا ہے پائروویٹ ٹھیک ہے کیا بنا لیتا ہے پائروویٹ ٹھیک ہے اور پائروویٹ جب آگے گزر جاتا ہے تو یہ نیکسٹ سٹیپ میں بناتا ہے ایسی ٹائل کو انزائم اے ٹھیک ہے یہ پائروویٹ ڈی کاربوکزیلیشن کی پروسیس سے ایسی ٹائل کو انزائم اے بناتا ہے اس پر میرا لیکچر موجود ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی ٹائل کو انزائم اے بنا دے گا ٹھیک اب یہ جو ایسی ٹائل کو انزائم اے ہے یہ اب انٹر ہو جائے گا سٹرک ایسیڈ سائیکل یا جسے ہم کہتے ہیں کریپ سائیکل ٹھیک کس کے اندر داخل ہو جائے گا کریپ سائیکل میں ٹھیک ہے جسے ہم سٹرک ایسیڈ سائیکل یا کریپ سائیکل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ایسی ٹائل کو انزائم اے ہے یہ داخل ہو جائے گا کس میں سٹرک ایسیڈ سائیکل میں ٹھیک اور سٹرک ایسیڈ سائیکل میں داخل ہونے کے بعد یہ بیچ میں کچھ یہ اس سیکل میں NADH پلس H پلس بھی پروڈیوس کرے گا یہ بھی انرجی کیریئر مالیکیول ہے یہ بھی انرجی کیریئر مالیکیول ہے اور یہ بھی انرجی کیریئر مالیکیول ہے ٹھیک اور یہ اس پر بھی میرا ٹاپک موجود ہے لیکچر موجود ہے آپ کبھی دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس دوران کیا ہوگا یہ جو ایف اے ڈی ایچ اور این اے ڈی ایچ ہے ٹھیک ہے این اے ڈی ایچ کیا کرے گا یہ جو الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ہے ٹھیک الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں داخل ہونے کے بعد یہ این اے ڈی پلس ریلیز کرے گا اور اپنے جو الیکٹرون ہوں گے وہ یہاں پر دے 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 گا ٹھیک ہے اور بالکل اسی طرح جو اے ڈی ایچ ہے ٹھیک ہے یہ اے ڈی بن کر نکل جائے گا اور یہ بھی اپنا جو انرجی کیرئر سبسٹانسز ہے وہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کو دے دے گا ٹھیک ہے تو اے ڈی ایچ ٹو بھی اس کو دے دے گا اور این اے ڈی ایچ بھی الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین کو دے دے گا اور الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کیا کرے گا اس دوران آکسیجن کو کنزیوم کر کے واتر مالیکل بنا دے گا اور اسی دوران جو ہے اے ڈی پی ایڈینوسیل ڈائی فاسفیٹ اور ان آرگینک فاسفیٹ کو یوز کر کے ای ٹی پی بنا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب اس کو میں نے بتایا کیوں یہ میں بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس کا ریسپورٹی کوشنٹ سے تعلق ہے ٹھیک اب دیکھئے جی جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اب ہم اس پر آتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے جب گلوکوس سے گلیکولاسیس کے طور پیرویڈ بنتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں پیرویڈ جو ہے تری کاربن کا مالیکیول ہے پیرویڈ کتنے کاربن کا ہے اور اس کے مقابلے میں اسی ٹائل کو انزائم ہے ٹو کاربن کا مالیکیول ہے ٹھیک اٹھ مینز کے بیچ میں ایک کاربن کم ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں آتے ہوئے کاربن کیا ہوا ہے کم ہوا تو وہ کاربن ڈیکسیٹ بن کر ایکچولی ریلیز ہوا ٹھیک اب اسے آگے چلیں ٹھیک ہے اب کریپ سیکل کے اندر ٹھیک ہے کریپ سیکل پر بھی جب آپ کبھی نظر دوڑائیں تو اس میں بھی جو ہے ٹو کاربن ڈیکسیٹ کے مالیکیول ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ کاربن ڈیکسیٹ کے مالیکیول ہے جو ریسپیریٹری کوشنٹ میں ہم کالکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ کاربن ڈیکسیٹ ہمیں کریپ سیکل سے مل رہا ہوتا ہے اور تھوڑا سا ہمیں اس دوران پائرویٹ کے ٹوٹنے سے بھی مل رہا ہوتا ہے یعنی پائرویٹ ڈی کاربوگزیلیشن کی دوران ٹھیک ہے اس دوران جو پائرویٹ ڈی کارب اگزیلیشن کا پروسیس ہوگا اس میں بھی ہمیں کاربن ڈایکسائیڈ مل رہا ہوگا ٹھیک اب اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے جب فیٹی ایسیڈز کیا ٹھیک ہے جب فیٹی ایسیڈز ان کی بریکڈاؤن ہو جائے آپ کو پتہ ہے فیٹی ایسیڈز ایون کاربن نمبر کے اکثر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے سی جیسے اٹھارہ کاربن کے ہو گئے ٹھیک اور اسی طرح جو ہے بارہ کاربن کے ہو گئے ٹھیک یعنی فیٹی ایسیڈز اکثر ایون نمبر آف کاربن ایٹمز ٹھیک ہے ایون نمبر آف کاربن ایٹمز کے مالیکیولز ہوتے ہیں ٹھیک کیا ہوتے ہیں ایون نمبر آف کاربن ایٹم کے مالیکیولز ٹھیک ہے تو فیٹی ایسیڈز جو ہے ان کی جب بریکڈاؤن ہوتی ہے ٹھیک ہے Acetyl Coenzyme A جب بناتے ہیں کب بناتے ہیں جب ان کی بیٹا اکسیڈیشن ہوتی ہے فیٹی ایسٹس کی جب بیٹا اکسیڈیشن ہوتی ہے فیٹی ایسٹس کی جب بیٹا اکسیڈیشن ہوتی ہے تو یہ بھی کیا بنا رہے ہوتے ہیں Acetyl Coenzyme A کیا بنائیں گے Acetyl Coenzyme A ٹھیک اب آپ غور کرنا اب اس بات کی طرف ارف واپس میں آتا ہوں جو میں نے آپ کو سمجھانا آتا دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس کی ریزن کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا میں نے کہا تھا کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ کاربائیڈیٹس میں زیادہ کاربن ڈائکسیٹ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن فیٹس کی جب میٹابولزم ہوتی ہے تو اس میں کاربن ڈائکسیٹ کم پروڈیوس ہوتا ہے اور دیکھیں جی آپ خود اس سٹرکچر پر اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں جب کاربو ہائڈریٹ یہ کاربو ہائڈریٹ ہی ہے نا تو کاربو ہائڈریٹ جب میٹھابولائز ہو جائے ٹھیک ہے اس کی جب بلیک ڈون ہو تو یہاں پر بھی کاربن ڈائکسیڈ ریلیز ہوگا کریپ سیکل میں بھی ٹھیک دو جگہ ریلیز ہوا لیکن فیٹی ایسٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر کاربن ڈاکسیڈ صرف کریپ سیکل میں ریلیز ہو رہے ہیں یہاں کاربن ڈائکسیٹ صرف کس میں گریب سیکل میں ریلیز ہو رہے ہیں it means fatty acid کی وجہ سے کاربن ڈائکسیٹ کم ریلیز ہو گا اور glucose یا کاربوہیڈریٹ کی وجہ سے کاربن ڈائکسیٹ چونکہ دو جگہ ریلیز ہو رہا ہے اس لیے وہاں پر زیادہ ریلیز ہو گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو اچھی طرح سے کلیر ہو گیا ہو گا ٹھیک چلے جی اب توڑا سے میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بتا کر پھر اس لیکچر کو میں ختم کر دیتا ہوں ٹھیک تو دیکھیں جی اب میں آپ کو بتاؤں کہ ریلیز ہو ریلیز ہو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے اس کو ریلیز ہو ریلیز ہو اور دوسرا جو ابھی ہم نے پڑا ریلیز ہو ان دونوں میں توڑا سے فرق ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں کیا ہے توڑا سے فرق ہے وہ میں آپ سے بھی ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ سنیں جی ریسپیرٹری کوشنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ریسپیرٹلی کوشنٹ اسے ہم ڈائریکٹلی میر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اسے ریسپیرٹری کوشنٹ کو ہم ڈائریکٹلی میر کرتے ہیں یعنی اس میں ڈیریکٹلی میر کرتے ہیں والیم کاربن ڈائکسائٹ کا اور والیم کس کا آکسیجن کا ایٹ دی ٹیشیوز کس پہ ایٹ دی ٹیشیوز اس کو ٹیشیوز میں معلوم کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب پتہ کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ کیتیٹر وغیرہ لگانے پڑیں گے بلڈ کو نکالنا پڑے گا اس میں ہم معلوم کریں گے کہ والیم کاربن ڈائکسائٹ کا کتنا ہے اور آکسیجن کا کتنا ٹھیک سیکنڈلی سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے ٹھیک نیڈز ٹھیک ہے اور انویسیو ٹھیک ہے انویسیو کہتے ہیں ناغوار کو کس کو ناغوار کو ٹھیک ہے نیڈ انویسیو پروسیجر چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ اس میں بلڈ نکالنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس لیے اس کا جو پروسیجر ہے وہ ذرا ناغوار ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم ریسپیریٹری ایکسچینج ریشو کو دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ایک مشین آتی ہے اس کے طرح میئرڈ ایڈ دی ماوتھ ٹھیک ہے اس کو ہم ڈائریکٹلی مو سے جو ہے میئر کر سکتے ہیں یعنی وہ مشین ماسک جیسا اس کے اس مشین میں ایک ماسک جیسی چیز آتی ہے وہ جب مو پہ لگا لیتے ہیں تو وہ ہم پھر ریسٹ میں بھی ریسپیریٹری کوشن معلوم کر سکتے ہیں اور ایکسرسائز کے دوران بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھاگتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں مطلب ہر کنڈیشن میں ہم ریسپیریٹری کوشن کو چیک کر سکتے ہیں یا ایکسچینج ریٹ کو ٹھیک اور دوسرا اس میں دوسری جو بات ہے ٹھیک ہے یہ جو ریسپیریٹری ایکسچینج ریشو ٹھیک ہے یہ یوزڈ ٹو پریڈیکٹ اسے ہم پیش گوئی کر سکتے ہیں what is going on at the tissues ٹھیک ہے یعنی اسے ہم ناپتے تو بالکل مو پر ہیں ٹھیک ہے یعنی سانس کے طرح ناپتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے ہم پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ ٹیشوز کے اندر کیا ہو رہا ہے یعنی ٹیشوز میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ڈائریکٹلی ہم باہر سے ہی معلوم کر سکتے ہیں تو یہ آسان پروسیجر بھی ہے اور تکلیف دے بھی نہیں ہے جبکہ ریسپیریٹری کوشنٹ اس کے مقابلے میں مشکل بھی ہے اور تکلیف دے بھی ہے ٹھیک تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں تاکہ میں آئندہ اس کو مزید آسان بنانے کی کوشش کر سکوں شکریہ شکریہ